جامعہ پنجاب میں مبینہ بے زابط کیوں کا کیس سابق وائز چانسلر پنجابی انیورسٹی مجاہد کامران کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتا چلے جامعہ پنجاب میں مبینہ بے زابط کیوں کا کیس تھا جس میں سابق وائز چانسلر پنجابی انیورسٹی مجاہد کامران کو احتساب عدالت پیش کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سکلین جاوید سے جیسے کلین آگاہ کسی کا تفصیلات سے کلین جاوے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بار پھر تفصیلات سے آگاہ کریں جامعہ پنجاب میں مبینہ بے زابطگیوں کا کیس جس میں سابق وائس چانسلر پنجابی انیورسٹی مجاہد کامران کو احتساب عدالت پیش کر دیا گیا ہے جامعہ پنجاب میں مبینہ بے زابطگیوں کیس تھا جس کی سامات آج ہوگی سابق وائس چانسلر پنجابی انیورسٹی کے مجاہد کامران کو احتساب عدالت پیش کر دیا گیا ہے جامعہ پنجاب میں مبینہ بے زابطگیوں کا کیس ہے جس میں سابق وائس چانسلر پنجابی انیورسٹی مجاہد کامران کو احتساب عدالت پیش کر دیا گیا ہے ٹی وی سکرینز پر آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں مجاہد کامران اس وقت احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں اور ان کے اردگرد وقلہ بھی موجود ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سکلین جاوید سے جی سکلین کیا تفصیلات ہیں جی تصحاب عدالت کے جیج نجمال حسن کے روبرو پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چیئرمن مجاہد کامران سمیت دیگر ملزمان لیاقت اور انگزب علمگیر محمد امین کامران عابید خان رائس مسعود ویرا کو جو ہے عدالت کے روبرو پیش کر دیا ہے اس وقت کیس پر سمات جاری ہے اور فریقین کے وقلہ اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں جب یہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو اس سے قبل باہر کچھ لوگوں نے چور چور ڈاکو ڈاکو کی آوازیں ہی لگائی تھی تاہم جو عدالت کے اندر موجود کامرہ کا عدالت میں آئے تو ان کے وقلہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی ہاتھکڑیاں فوری طور پر کھول لی جائیں کیونکہ وہ ہمارے استاد ہیں اور ہم ان کے شاگرد ہیں ان کی نیک کمائی ہیں اور یہ کس طرح بھی زیب نہیں دیتا کہ ایک استاد کو ہاتھکڑیوں میں جگڑ کر عدالت میں پیش کیا جائے جس پر عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ہاتھکڑیاں ہم نے نہیں لگائی یہ نیب کی طرف سے لگائی گئی ہیں تو ان کے وقیل لطیف خان فریدی نے کہا کہ پھر شباز شفیف اور دیگر جو سیاسی لوگ ہیں ان کو ہاتھکڑیوں میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا رہا ان کی بھی ہاتھکڑیاں کھلوائی جائیں تاہم نئے پروسکیوٹر وارث علی جنجوہ کی طرف سے کہا گیا کہ مزمان نے ساڑھے پانچ سو سے کے قریب جو ہے یہ ناجائز برتی ہیں کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور مجاہد کامران نے اپنی اہلیہ کو ناجائز طور پر لا کالیج یونیورسٹی کا پرنسپل بھی تائینات کیا تھا لہٰذا ان کے خلاف کاروائی کے لیے ہمیں تحقیقات کی ضرورت ہے اور ان کا پندرہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے جس پر عدالت کے روبرو ابھی تک اس حوالے سے بکلا کے دلائل جاری ہیں ٹھیک ہے بکلا کے دلائل جاری ہیں بہت شکریہ سکلین جاوید آپ کا